سلام علیکم بھی کسی ہر سب لوگ امید ہے خریص ہوں گے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایم بلوک کی ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ تو آج صبح صبح کا ٹائم ہے اور ایم بلوک میں میں آ چکا ہوں اور اس ٹائم جس پلٹ کے اوپر میں موجود ہوں یہ ایم بلوک کا کارنر کا پلٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم بلاک کا کارنر کا پلات ہے جس میں ایکسٹر لینڈ بھی ہے اور یہ پلات بھی فار سیل ہے اسی کے بالکل بیک سیڈ پہ دیکھنے تو یہ ایم بلاک کی مین روڈ ہے جو کہ ایل بلاک کی طرف سے آ رہی ہے اس مین روڈ کے دو دستیں ایک تو اسیس اس کو ایل بلاک کی طرف سے ہے اور ایک دوسری طرف سے آتے وقت مین روڈ لگتی ہے جو ایل بلاک کے ساتھ روڈ لنک آ رہی ہے تو اس بلاک میں آنے کے لیے جو سب سے شارٹس راست ہے وہ ایل بلاک کی یہ سکسٹی فیٹ کی روڈ ہے یہ وہ دی اچھا جی ساتھ ساتھ آپ کو ایل بلاک کا بھی گائیڈ کرتے ہیں جتنا جتنا ایریا نظر آتا جاتا ہے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاتا ہوں یہ ڈی مرکزہ جی جو مین ہب ہے گل برگ پریزدنشیا کا اور اس کے بعد ایل بلاک کے آنے کے لیے یہ والا رستہ زیادہ زیادہ لوگ جوز کرتے ہیں ویسے اس کی ملے وارڈ کا رستہ بھی جو ہے یہاں تک کارپیٹ ہے اس کا آگئی یہاں سے لے کے یہاں تک کچھی روڈ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ادھر سے بھی اسیس ہے اور اس روڈ سے بھی اسیس ہے یہ ایل بلاک کا سٹارٹنگ کا ایریا ہے یہ والا جو سیریز ہے یہ ساتھ سو والے نمبر ہیں اور کچھ ان میں آگیا کہ چھے سو کے نمبر بھی بنتی ہیں جو نالے کے سا ساتھ پلات ہیں یہ جو گھر بنے میں ہیں ان کے رائٹ سیڈ والے جو گھر ہیں جو نالے کے ذاتب نزدیک ہیں یہ والا ائریا فیلنگ میں ہیں یہاں سے آگے اس سیڈ والے جو پلات ہیں یہ سارے سولد پلات ہیں تھروٹ یہ تقریباً سارے چار سو سے لے کے سارے پانسو تک کے نمبر ہے یہاں والے یہ جتنے الی Wir biases 짙اری سولد پژ ہے نالے سے جتنا دور پلات ہیں اس کے بعد یہ دس ملے کی چار لائنے ہیں جس میں ٹین سو کے نمبر ہیں ڈائی سو سے لے کہ تقریباً چار سو تک کے نمبر ہیں اس میں یہ اوپر والے جو اوپر والی جو دو گلی ہیں یہ سولیڈ ہیں جو نیچے والی دو گلی ہیں ان میں چانس ہے کچھ جگہوں پر فیلنگ ہے کچھ جگہوں پر لکلی نہیں بھی آتی لیکن زیادہ تر جگہوں پر فیلنگ ہے اسی طرح سات مرلے میں یہ جو ایریا ہے یہ پارک ایریا ہے اس کے سامنے جو گھر بنے میں یہ بھی ایریا فیلنگ میں ہے اس کی پہلی پانچ گلیاں جو ہے نا یہ تقریباً فیلنگ میں اس کے بعد یہ آخری جو تین ہے یہ پھر بھی سولیڈ نکل آتی ہے یہاں پہ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ کے بلوک ہے جس میں کام ہو رہے ہیں اور یہ ورحال یہ پانچ بلوک انشاءاللہ کور کر دوں گا میں آج یہ اسی ویڈیو میں تو مین جو رستے کی بات کریں میں جو ایم بلوک میں واپس آتا ہوں ایل اور کے میں نے آپ کو یہاں سے بتا دیا اچھا جی یہ ساٹھ فٹ کی روڈ ہے اس سے سیدھا ہم آتے ہیں اور یہاں سے لنک ہوتے ہیں اور یہ میں کھڑا ہوں جی ٹھیک ہے یہ بلکل مین کی بیک کا کارنر کا پلٹ ہے اور عبادی کافی ہوتی جا رہی ہے ایم بلوک میں بھی گارتے جس سے بن رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ایریہ ہے یہ سارا پارک کا ایریہ ہے تو پلٹ کی لوکیشن آپ دیکھ لیں بلکل پارک کے نزدیک ہے اور کارنر بھی ہے اور مین کی بیک بھی ہے ایکسٹر لینڈ بھی ہے لوکیشن بھی اچھا ہے اور گھر بنا سکتے ہیں گھر آس پاس کافی بنے ہوئے ہیں بلوک میں اچھا جی اب اور اس کے علاوہ بھی آپشن ہے ایک یہاں پر پلٹ ہے یہ اس سیریہ میں تین پلٹ بنے ہوئے ہیں ایک یہ والا کارنر ہے ایک اس کے درمیان سینٹر والا پلٹ ہے اور ایک اس سیڈ کے کارنر ہے تو اس دونوں میں سے درمیان والا پلارٹ جو ہے یہ فارسیل ہے اس میں بھی ایکسٹر لینڈ ہے اور اس کی جو پرائس ہے نا وہ تقریباً یہ ملتا ہے پلارٹ ہمیں ایک روڑ تک تو دوسرا کارنر ہے وہ نائنٹی ایٹ ہے لیکن اس میں کیش رکھ کے بات کی جائے تو توڑی بہت گنجائش ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایک آفشن ہمارے پاس یہاں بھی بھی آ رہی ہے جس کی ڈیمینشن ہے تیس بائے پچھتر یہ بھی ایکسٹر لینڈ کے ساتھ پلارٹ ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے یہ ایک روڑ دس ہے باقی آفر آنے پہ ہے میٹنگ ہونر کے ساتھ تینوں پلارٹ پہ ہو سکتی ہے اچھا جیم بلاک میں واپس گائیڈ کرتے ہیں جی جو شروع کی یہ یہاں سے لے کے ادھر تک کا ایریہ ہے یہ کوئی ایک سے لے کے چوتھالیس تک کے نمبر ہے پھر یہ پارک آ جاتا ہے اور اس طرف جو ہیں اس طرف جو ہیں وہ اپنا ساٹھ کی سیریز ستر کی سیریز کے نمبر ہے اور اسی تک بھی نمبر آتے ہیں اس سیریے میں پھر اس کے آگے یہاں پہ سو ہے سو کے نمبر سیریز ہے ساری ایم بلاک میں جو سیل پرچید ہوتی ہے وہ زیادہ تار یہ جو گھر بناو ہے ییلو والا اس سے ادھر ادھر پہلے پہلے جو گلییں ہیں جیسے یہ ایک گلی دو تین چار اور پانچ یہ جو گلییں ہیں نا یہ ان کی سیل پرچید اچھی ہے اس سے علاوہ آگے پھر وہ اینڈ پہ نہیں سیل ہوتی یہ سامنے جو ہے یہ آر بلاک ہے ایم بلاک میں سائز ایک ہی ہے سات مرلے کچھ پلاٹ کے سات ایکسٹرالینڈ ہے لیکن باقی سائزز نہیں ہیں دس مرلہ یا اور کنال نہیں ہے اس میں صرف ایک سائز ہے اچھا جی آر بلاک کا بھی کافی سارے کوشن سے لوگ کے ویڈیو بنائیں تو آر بلاک کا بھی میں دیٹیل آپ کو بھی ویڈیو بنانے لگوں یہ جو اریا ہے یہ فیوچر میں بس ٹیشن بنے گا ویڈن سٹیشن ہوگیرہ اور پسٹرول پمپ ہوگیرہ یہاں پہ بنیں گے یہ دیا گیا ہے اور یہی انسیل ہے یہاں پہ فیوچر میں بننی ہے اس کے سامنے جو اریا دیکھ رہے ہیں آپ یہ وی بلاک ہے یہ وی بلاک ہے مین روڈ کے اوپر چالیس ہسی ہے مین کی بیک پہ بھی چالیس ہسی ہے اس ہیڈ پہ بھی چالیس ہسی ہے اور اس کی بیک پہ بھی اس کے بعد یہ والے جو گھر بننے ہوئے ہیں یہ دس مرلے پہ ہیں اور یہ جو ٹینکی ہے یہ پارک کی جگہ ہے جس سے بی بلاک میں پانی کے سپلائی بھی ملے گی اور یہ جو ہے یہ پھر لائن جو ہے یہ بھی چالیس ہسی کی ہے یہ والی ساری تو یہ شروع میں دس مرلے ہیں پھر یہ پارک ہے یہ سارا وی بلاک کا اس کے بعد یہ جو کر بننے ہوئے ہیں یہ سات مرلے ہوئے ہیں سارے یہاں پر ایٹ آج کل تھوڑا سا ڈاؤن آیا ہے پہلے نائنٹی کراس کر چکا تھا کروڑ تک بھی چیزیں پہنچی تھیں آج کل یہاں پہ اسی سے پچاسی کے درمیان گلارڈ مل جاتا ہے مارکیٹ میں آپشنز آئی ہیں کافی ساری اس کے بعد یہ وی بلاک کا وہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کا بھی رات کو کمنٹ آیا وہ تھا ایک بھائی کا کہ کام ہو رہا ہے مزید کے نہیں ہو رہا تو مزید ہو رہا ہے لیکن بہت سلو ہو رہا ہے اور سے دیکھیں تو ایک آدھی مشین ہی بس کام کر رہی ہے ابھی تک لیبر ہی واپس نہیں ہے عید کے بعد چھوٹییں ہی ختم ہوتی لیبر کی بہرحال یہ اس کے بعد پھر آگے وہ پسیشن والا ایری ہے وی بلاک کا یہاں پہ ایک گھر بنا ہوئے یہ کارنر پہ آپ دیکھ رہے ہو اور اس کے آگے پھر تیرہ سو چودہ سو کی سیریز ہے ساری اور پھر نیول انکریچ کے بعد اور وہاں پہ گیٹ بھی ہے نیول کا تو یہ وی بلاک کی بریفنگ ہے وی میں تین سائز ہیں سات مرلہ دس مرلہ اور بارہ مرلے پرائسز جو ہیں وہ سات مرلے کی تقریبا ستر لاکھ سے لے کے اس ٹائم نائنٹی تک ہے دس مرلے کی پرائس ایک کروڑ سے لے کے ایک کروڑ چالیس تک ہے اور چالیس ہسی کی جو پرائسز ہیں وہ تقریبا ایک کروڑ پچیس سے لے کے ایک کروڑ ستر تک ہے انکریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ آر بلاک جی انٹر ہو چکے ہم یہ شروع میں کنال کا ایریا ہے کنال کا کچھ لائن دی ہوئی ہیں یہاں پہ آر بلاک میں اس کے بعد یہ جو مین کے اوپر ایریا ہے یہ سارا دس مرلے ہے اور اس ہیڈ پر بھی جو مین سے روڈ کنیکٹ ہو رہی ہے سیدھی یہ بھی دس مرلے ہے اور اس کے بعد جو یہ والا ایریا ہے یہ سارا سات مرلے ہے آر بلاک میں چار سائزز ہیں سات مرلہ دس مرلہ چالیس اسی اور ایک کنال اور اس کے علاوہ آر بلاک میں امام برگاہ بھی بنی ہوئی ہے اس کے نزدیک نزدیک پلات جو ہیں جس طرح یہ پلات ہیں یہ تھوڑے سستے ہیں ابھی بھی مرکیڑ میں مناسب مل جاتی ہیں اس کے نزدیک کے پلات جتنا جتنا سے دور ہوتے جائیں گے پرائس آر بلاک میں اس طرح رائز ہوتی ہے زیادہ سپیسفک کمیونٹی کے لوگ ہیں جو یہاں پہ لین اپسند کرتے ہیں اور ان کو کیونکہ مل بھی چیز مناسب جاتی ہے باقی بلاک سے تو ان کے لئے کوئی ایشو بھی نہیں ہے تو یہ آر بلاک ہے جی سارا اس کے بعد یہ آر بلاک کی نمبر جو ہیں یہ چار سو پانسو والی سیریس شورو ہونے لگی ہے گھر کافی بند گئے آر بلاک میں یہ آپ ایک ویڈیو میں تھوڑی سی بریفنگ دیکھ لیں یہ آر بلاک ہے اس کے سامنے یہ ایم بلاک ہے اور یہ آر بلاک کے گھر دیکھ لیں آپ اچھے خاصے گھر بند گئے ہیں آپ نے تو ڈولپ پسشن چیزوں کی میشہ گل بارک میں شارٹیج رہی ہے یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے خود رکھی ہوتی ہیں گھر بنانے کے لئے آر بلاک سے آگے جو نون ڈولپ کے ایریہ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کافی پرکا ہے کہ یار ویڈیو بنا دو تو یہ آپ ویڈیو دیکھتے جائیں یہ سارا نون ڈولپ کے ایریہ پڑھا ہے آر بلاک کا یہ سارا آر بلاک کا نون ڈولپ کے ایریہ پڑھا ہے یہ وہ 50 فٹ کی روڈ ہے جو آگے جا کے کنیکٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بار یہاں پہ مشینری لگی تھی اور یہ کچھا رستہ بنا تھا لیکن پراپر جو ہے کام نہیں ہوا بنا اس کی لینڈ کا بھی کوئی انونسمنٹ ہے کہ پراپر کلیر ہوئی ہے نہیں ہوئی کام کام شروع ہوگا بہرحال یہ آپ کے سامنے بڑی ہوئی ہے نیچرل زمین ہے اسی طرح راف لینڈ پہ جو سارا نون ڈولپ ایریہ آر بلاک کا پڑھا ہوئی ہے آر بلاک کی جو پڑھا ہے وہ سامنے لیے 30% ایریہ کے پڑھا دی ہوئی ہے سائٹی نے 70% نون ڈولپ ہے جو 70% نون ڈولپ ہے وہ یہ سارا ایریہ اور اس کے اس طرف جو بلاک آ رہا ہے یہ کیو بلاک ہے اور اس کے اس طرف پھر یہ جو ہے یہ پی ون بلاک ہے آر میں جو پرائیسز ہیں سات ملے کی آر میں بھی ستر لاکھ سے لے کے ملہ پچھتر لاکھ سے لے کے تقریباً نائنٹی فائف تک سات ملے کی قیمت ہے دس ملے کی جو قیمت ہے وہ ایک کروڑ سے لے کے ایک کروڑ پہنتیس تک ہے اور چالیس اسی جو ہے وہ نون ڈولپ ہے اس کی اس ٹائم کوئی ایکچول کریدار نہیں ہے ویسے اسیسمنٹ جو ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ کے قریب ہے اور کنال جو ہے وہ جو پوزیشن والے پلات ہیں ان کی قیمت تقریباً دو کروڑ کے اسپس ہے لیکن چیزیں فرد شیل کم ہی ہیں کیونکہ پلات یہ کچھ چھ اٹھ پلات ہیں تو یہاں تک ر بلاک ہو گیا م ہو گیا ل بلاک ہو گیا کی بلاک ہو گیا وی بلاک کے بارے میں بتا دیا اب رہ گیا ہمارے پاس ایس بلاک اور ٹی بلاک تو یہ کنال کہہ رہی ہے جی ایس بلاک کا اور ایس بلاک جو ہے یہ وائٹ سیکٹر تھا جس میں کوئی گھر نہیں بنتا تھا تو ایک بدنے لے قسم تھوڑ کے گھر بنانا شروع کر دی ہے کنال کا اور ان کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ایس بلاک ایسا بلاک تھا میں پتہ نہیں کیوں نہیں اس پر کوئی دار بناتا تھا یہ اتنے سے ایرے میں پریشن تھی لیکن باقی سارا ایس بلاک بھی نون ڈولپ پڑا ہوئے یہ آر بلاک کے ساتھ سے اور ایس میں سائز جو ہے وہ ایک کنال کہ یہ صرف اس کے علاوہ کوئی سائز نہیں ہے تو جو کنال کا پلاٹ ہے پریشن والا اس کا ریٹ ایک کروڑ پہ چھتر لاک سے لے کے دو کروڑ تک ہے دو دس پنہ تک بھی ریٹ ہے مین کے اوپر اور جو نون ڈولپ ہے اس کی کوئی ایکچول سٹم ویلیو نہیں ہے اسیسمنٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی پینسل ستر لاکھ کے درمیان ہے تو یہ جو سامنے آپ مین روڈ پہ گھر بنے دیکھ رہے ہیں یہ ٹی بلاک کے کنال کے پلاٹ ہیں اور ٹی بلاک کو مین جو اسیس ہے یہ ہے اور اسی طرف ہے یہ والی اسی فٹ روڈ کی تو یہ سامنے جو ہے یہ سارے آپ کو دس مرلے کے گھر نظر آ رہے ہیں ٹی بلاک کی میپنگ بہت آسان ہے شروع میں سارا کنال ہے پھر دس مرلے اور پھر سات مرلے تو ٹی بلاک میں بھی اچھے خاصے گھر بن رہے ہیں اور کافی سپیڈ سے لوگ گھر بنا رہے ہیں اور ہے بھی خوبصورت سیکٹر سولیڈ جگہ ہے اس میں کوئی فیلنگ والا جو ہے سترہ وہ صاف پتہ چل جاتا ہے اگر کسی پلاٹ میں فیلنگ ہوئی ہو تو زیادہ تر جو ہے یہ پاڑی زمین ہے اور نیچرل زمین ہے پتہ لگ جاتا ہے فوراں ٹی بلاک میں مزید کافی سارے ایریہ اسٹینڈ ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے پرچیزنگ کی ہے وہ یہ تیرہ سو اور چودہ سو کے نمبر ہیں یہ والے یہاں پہ کافی سارے گھر تھا ایک گھون کا وہ وہ بھی اور اس کا شیڈ تھا وہ سارا توڑ دیا تھا سائٹینڈ یہاں پہ اس جگہ کو لیول کیا گیا ہے تو اس جگہ پہ کچھ پلاٹ سولیڈ ہیں جو یہاں پہ ادھر ادھر آتے ہیں اس سے آگے والے سارے کھائی کے پلاٹ ہیں تو اس پہ گھر نہیں بن سکتا یہ خطرناک جگہ ہے گھر بنانے کے لیے بارال چیز سستی ہونے کی وجہ سے لوگ لے رہے ہیں دھڑا دھڑ بغیر دیکھے تو ان کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس تو یہ سارے اس طرح کی فیلنگ کی گئی ہے یہ آگے آپ کھائی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جگہ تھی جس کو فیل کر کے یہاں پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے تو اس جب تک اس کو پراپر وال نہیں لگائی جاتی اور اس کو روکا نہیں جاتا مٹی کو اس کے بغیر یہ یہاں پہ کار نہیں بن سکتے سارے فیلنگ ہے برحال آپ کے سامنے یہ جو ایریا ہے اس سے ادھر ادھر یہ سارا پھر ٹی بلاک کا سولیڈ ایریا ہے اور اچھا ایریا ہے اس جگہ پہ ریٹ جو ایس آت مرلے کا وہ تقریباً اس ٹیم چل رہا ہے سیمٹی فائب سے لے کے سیمٹی فائب سے لے کے تقریباً نائنٹی فائب تک ریٹ ہے میں پینڈ کرتا ہے پلاٹ کس جگہ پہ آتا ہے کیا لوکیشن ہے اور جتنا اچھے لوکیشن ہوگی اسی ساب سے ریٹ ہے ٹی کی جو مین روڈ ہے اسی فوٹ کی ایکچول پرائیس واہ سے نکلتی ہے جو پرائیس وہاں پہ ہے اس سے سب گلیوں کا ریٹ پھر آستہ آستہ جتنا آگے جاتے جائیں گے ریٹ کام ہوتا جائے گا تو یہاں پہ مین روڈ پہ بھی اس ٹیم میرے پاس ایک آپشن فارسیل ہے سات مرلے میں اور ڈیویلپ پزیشن پلاٹ میں کافی انوینٹریس ٹیم آویلیبل ہے اچھے پلاٹ میں جو کہ رننگ مارکیٹ میں ایک پلاٹ بھی نہیں ملتا ہوتا ہے فوراں بک جاتی ہوتی اس چیزیں تو اگر کوئی بھی بندہ گار بنانے کے لیے سیونگ کر رہے یا کسی کے پاس بجٹ ہے تو گار بنانے کے لیے ڈیویلپ پزیشن پلاٹ خریدنے کا ٹائم اس سے بہتر نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹیم چیزیں کنٹرول میں ہیں اور اچھا بلاٹ آپ کو مناسب قیمت میں مل جائے گا ان سیکٹرس میں جو آگے آج میں نے پانچ سے چھے سیکٹر کور کی ہیں ڈی مرکس کے نظر دیکھ تو شروع سے ہی پرائز کنٹرول سے بہر ہے کیونکہ وہاں آپشن ہی بہت کام ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہر بلاگ میں دو دو چار چار چھے چھے آپشن آئی ہوئی ہیں جس کے وجہ سے ریٹ تھوڑا کنٹرول میں آیا ہوئے تو بائنگ کا یہی ٹائم ہے یہی چیزیں جو آپ کو رننگ مارکیڈ میں تقریبا آٹھ اٹھ دس دس لاکھ روپے سوپر ملنی تھی وہ بھی کنٹرول ہیں اور اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو کوئی بھی گل برک نے سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میں نے آج سارے بلاگ کور کر دی ہیں سائیڈ کے موسیقی